دوستو ہارڈ ریو کے خراب ہونا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے جد میں کافی لوگ آتے ہیں کئی بار لوگوں کا عمر بھر کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے جو کہ اس ہارڈ ریو کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یعنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو آج دوستہ ہم اسے پہ بات کریں گے کہ آپ نے وہ ڈیٹا کس طرح سے ریسٹرل کرنا ہے اور کس طرح سے اپنا ڈیٹا باہر نکالیں گے اپنی ہارڈ ریو سے دوستو میرا نام مکی حیدر اور میں آپ کو ٹیکنکل پروفیسر میں کچھ شامدید کہتا ہوں دوستو ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سے پہلے جا کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ فیوچر میں آنے والے اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ڈیمیج ہارڈ ڈرائیو میں سے ڈیٹا نکالنا ہے اور واپس اپنے کسی اور کمپیوٹر میں ریسٹور کرنا ہے تو چلیں دوستو اس میں بات کرتے ہیں اس کے لیے سے آپ کو ایک ڈیوائیس چاہیئے وہ میرے پاس ہے میں آپ کو دکھا ہوں کہ یہ ڈیوائیس ہے آپ اس کا نام پڑھ لیں یہ دیکھیں اس کے لیے بیک سائیڈ پر بھی آ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں کہ آپ اسے رکھ لیں 2.0 to sata ڈی کے بھل اس میں میں آپ کو دکھا ہوں کہ اصل میں چیز کیا ہے اسے جب آپ ان ان بوکسنگ کریں گے تو اس کے اندر ریپر میں کچھ ہوں گے یہ دیکھیں دوستو دوستو یہاں پہ آپ کو ایک ایسی ڈیسی اڈاپٹر ملے گا ٹھیک ہے ایسی ڈیسی اڈاپٹر ملے گا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک سوچ ملے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک سائیڈ پہ یوائیس بی پورٹ ملے گی اور اس کے دوسری سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ یہ ڈیٹا کیپل ملے گی یہ اپنے ہارڈ ڈرائیو میں لگانے کے لیے میں اس تو اسے کہ اگر آپ کے پاس sata ہارڈ ڈرائیو ہے تو آپ کو ان دو پورٹ کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے سال ہے ایک اس پورٹ کی اور ایک اس پورٹ کی ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ کا ان دونوں بات کریں اگر آپ کو پاس sata نہیں ہے ڈیٹ اڈرائیو ہے تو اس کے لیے آپ کو ان پورٹ研ی چاہیے یہ پورٹ ہے یہاں پہ آپ نے اس کو اس کو اس کو استعمال کرنا اس کے علاوہ دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ آپ کو یہ مند پورٹ ملے گی یہ دیکھیں یہ پورٹ ملے گیا یہ بھلی تو اس کے علاوہ یہاں پہ شائدوں پہ اور بھی چیزیں ہیں یہ دیکھیں USB کے ساتھ آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی میں اس کو import کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یا کس طرح سے لگانا ہے تو دوستو میرے پاس اس وقت ہارڈرائم تو کوئی موجود نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک CD room ہے جو ساتا ہے ٹھیک ہے DVD room ہے ساٹا ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے یہ تارے کس طرح سے لگانی ہے یا پلک کرنی ہے تو میں وہ سیڈروں پکڑ لکھ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ ڈیویڈے روم ہے یہاں پہ ڈیویڈے روم ہے یہ ڈیویڈے ملٹی ریکارڈر ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں کے جو اس کی پورٹس ہے وہ ساٹا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی اور یہ بھی جنہاں پہ میں آپ کو بتایا جیک ہوں کہ آپ کو یہ چار کیبلز ملے گی جب بھی آپ اس کو انبوکس کریں گی یہ، one two and three and four ٹھیک گائز یہ آپ کو ملی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس سارٹا ہے تو سارٹا کے لئے آپ پہ پاس یہ جو چھوٹی کیبلز اللہ عددہ سے ہوگی یہ والی دو ٹھیک ہے؟ تو انہیں اس کے آگے پلک کرنا ہے میریضی اسی یویس بی کے جو ڈیٹا ہے تو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آجتے ہیں آپ نے جکھنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے اس کو یہاں پہ لگا دینا جس طرح سے آپ لگا سکے دیکھیں یہ میں نے لگا دیا اس کے بعد آپ نے یہ دوسری قیبل کے ساتھ بھی بلکل اس طرح ہی کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے بھی اس کے ساتھ لگا دینا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں دیکھیں اب ان کے کنارہ ہیں یہ والے ٹھیک ہے پھر پاس یہ دو بچے یہاں پہ میں رہ پاس ساتھا ڈرائیو ہے تو اس کے اندر ہی آپ نے بورڈ کرنا ہے بچ کے نہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یا اگر آپ پہلے کبھی کمیٹر بغیرہ کس آپ نے استعمال کیا ہو ہوا ہر ویر میں تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوں گا یہ دیکھیں اس کے بعد یہ چھوٹی والی اس پر چھوٹے والی اس میں لگا ہوں گا میں یہ دیکھیں دوستو اب یہ بالکل کنیکٹ ہو گیا لیکن یہاں پہ اب میرے پاس دو ایج بچے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ switch اور اس کے علاوہ ایک یہ USB port ٹھیک ہے دوستو USB port 2.2 کیا ہے آپ کو اس سے اچھے quality کا مارکیٹر میں مل جائے گا لیکن فیلحال میرے پاس نہیں موجود ہے تو اس کے box کے اوپر اس کی speed لکھی ہوئی ہے 480 mbps per second تو یہ 480 mbps کا data per second میں transfer کرے گا اچھا دوستو ابھی آپ نے اس طرح کرنا ہے اگر آپ کے پاس laptop ہے یا دوسرا PC ہے تو آپ نے اس کے اندر یہ USB port لگانی ہے اور اس کے علاوہ اس کو plug کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے اب بھی یہ plug کریں گے تو اصل میں یہ جو plug ہے یہ آپ کی hard drive کو current دے گا تاکہ وہ work کر سکے اور یہ آپ کے data کو نکالے گا جس طرح سے ویسے functions ہوتے ہیں ایک PC کے اندر تو دوستو یہ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس کا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو نیچے amazon کے لنک دے دوں تاکہ آپ وہاں سے اسے مگواہ سکیں ورنہ اگر آپ کمپیوٹر مارکٹ جائیں گے تو آپ کو یہ اس کے نام بولنے سے ہی یا پھر اس کے بارے میں بات کرنے سے ہی آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہاں پہ آپ اگر میں صرف hard drive 3 بھی نہ بولیں ساٹا ڈی کیبل بول دیں ساٹا ڈی کیبل بول دیں یا پھر ساٹا to usb ڈی to usb یعنی اس طرح کے کسی بھی نام سے آپ یہ چیز خرید سکتے ہو زیادہ مہنگی نہیں ہوگی تھوڑی قیمت ہوگی یہ ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ڈیٹا بچانا ہے جو کہ آپ کا سکریبن پوری عمر کا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بہتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جنہیں اس کی ضرورت ہے اب میں ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ابھی کے لیے صرف اتنا ہی بدا